اس طرح کی ہتیار گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے پورے دیش میں اور یہ گھٹنا کہاں سے آئی بیہار سے ایک حبر آئی ہے نا تو ایک جو بیہار کے نقاراتمک شوی اس دیش میں بنی ہوئی ہے کہ بیہار میں عراجہ کی ستی ہے بیہار میں ودھی ویوستہ دھوست ہو گئی ہے اس لئے یہ سب باتیں بھاجپائیوں کے موپر شوہ نہیں دیتی ہے ہماری کے سمیں انہوں نے 75 امبولنس دبا کے رکھ دیئے تھے یہ تو بیان ہے جنتہ بھی ان کو کہے گی کہ اگر آپ نے بیہار میں بھشتہ اچھار دور نہیں کیا تو آپ کی پگڑی اتار لی جائے گی ایسا تھوڑے کی بس وردی ہی اتر سکتی ہے اسمارٹ چوزری کی پگڑی نہیں اتر سکتی ہے سار آپ دیکھ رہے آر ایڈی نیوز میں ہوں یوگی اس چکرورتی سارن ہتیاکان کو لے کر افواہوں اور کیاسوں کا دور جاری ہے لوگ ترہ ترہ کی اٹکلے لگا رہے ہیں اس بیچ پرشاشن رابڑی دیوی کے انگرک چک کو سسپنٹ کر دیا ہے اور اس آئیٹی کی تیم لگاتار دویس کر رہی ہے سارن کی گھٹنا کیا ایک ساجس کا حصہ تھی یہی جانگنے آئے ہیں ہم پور ایپیس ادھیکاری امیتاف داس جی کے پاس آئیے ان سے بات کرتے ہیں سار کیسے دیکھتے ہیں اب سارن کی گھٹنا کئی لوگ کر رہے کی ایک ساجس کا حصہ تھا آپ اپنے نجریے سے اسے کیا کہیں اب جو بھی ہوا ہے چھپرا میں بہت درباگے پرن ہوا ہے میں تو یہی کہوں گا بھی دیکھئے پورے دیش میں لوگ سبح چناؤ ہو رہے ہیں ساتھ چارنوں میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور پورے دیش میں شانتی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ پہلی گھٹنا اس طرح کی ہتیار گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے پورے دیش میں اور یہ گھٹنا کہاں سے آئی بیہار سے خبر آئی ہے ہے نا تو ایک جو بیہار کے نکاراتمک چھوی اس دیش میں بنی ہوئی ہے کی بیہار میں عراجہ کی ستی ہے بیہار میں ویدھی ویوستہ دھوست ہو گئی ہے تو ایک بار پھر اس نکاراتمک چھوی کو بیہار نے دکھایا ہے اس لئے بہت خراب بات ہے دیکھئے درشکوں کو پتا ہوگا جو سیٹ ہے چھپرا کی اس لئے ہوت سیٹ ہے کیونکہ وہاں دو دگزوں کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹکراو ہے ایک طرف روہنی آچاڑیاں ہیں جو لالو یادو کی بیٹی ہیں جس نے لالو یادو کو کیڈنی دی تھی اور جب سنگاپور میں بھی رہتی تھی تو ایکس پر کافی سکریر آتی تھی ٹویٹ کرتی رہتی تھی چوٹیرے ٹویٹ کرتی تھی رازنیٹک ٹویٹ کرتی تھی اور پہلی بار روہنی آچاڑیاں چناوی اکھاڑے میں آئی ہے دوسری اور آزی پرتاپ روڑی ہیں جو ورشت رام بھقت ہیں کندری منتری رہ چکے ہیں پیششت پائلٹ ہیں اتنے بڑے رام بھقت ہیں کی کورنا مہا ماری کے سمیں پچھتر ایمبولینس کو چھپا کے رکھے ہوئے تھے پپو یادو نے ایمبولینس کو زیغر کیا تھا تو موزودہ سانسد ہے اور ان چلاؤں میں ان کی حالت پتلی ہونے کی بھی خبر ہے تو پہلے سے دیکھئے تناو چل رہا تھا اور جس دن متدان ہوا اس دن وہاں ایک بھکاری ٹھاکر چوک ہے چھپرہ شہر میں ہی آپ جانتے ہوں گے گرشک بھی کہ بھکاری ٹھاکر بہت بڑے سائی تکار تھے بہت سپوری کے اس کے پاس ایک متدان کے اندر تھا وہیں روہنی آچارے اور بھاچپا کارکرتاؤں کے بیچ کہا سنی ہوئی جو ہوتا ہے باتا باتی ہوئی تناہ تنی ہوئی لیکن اس میں کچھ مطلب مار پیٹ والی نوبت نہیں آئی لیکن اگلے روز اگلے روز چھپرہ میں تو نگر تھانا ہے وہاں ایک تلپا چھت رہا ہے وہاں گولی باری ہوئی بھاسپا کارکرتاؤں نے حضرت کارکرتاؤں پر گولیاں چلائی اور تین لوگوں کو گولی لگی ایک کی تو جان چلی گئی چندن کمار نام کا کوئی لڑکا تھا چوبیس سال کا نوزوان تھا اور دو کو گولیاں لگی اس میں ایک کو پی ایم سی اے چلائے گیا ہے جیدہ گمبیر حالت میں اس کے بعد جو ہوتا ہے آروپ پرتی آروپ کا دور سرو ہوا بیان باجی شروع ہوئی پھر ایف آئی آر وہاں ہوا سارن پولیس نے چارلگوں کو اندر کیا ہے جو نگر تھانا پر بھاڑی وہاں تھے کتوال جو تھے اس کو ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے شاید نلمبت بھی کر دیا گیا ہے جیسا سرکار میں ایک پلاچین پرمپرہ رہی تھی ہے کہ کوئی بڑا کانڈ ہوتا ہے تو کسی کو بلی کا بقرہ بنا دینے کی جو کوئی کمزور آدمی راج اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا اس کو بلی کا بقرہ بنانے کی ایک پلاچین پرمپرہ سرکار میں رہی ہے وہ بھی ہو گیا اب خبر آ رہی ہے کہ رابڑی دیوی کے کوئی انگرک چک تھے جیتند رسے ہیں ان کو بھی ننمبت کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ رابڑی کے انگرک چک تھے تو آپ روحنی آئی کے ساتھ کیوں گھوم رہے تھے بات بھی صحیح ہے ایک رابڑی دوسرے کے ساتھ کیوں رائے گا تو اب یہ سب ہو رہا ہے کوئی روڑی کا ایسا کچھ بیان آیا تھا کہ گولیاں تو چلیں گی ہی اس ٹیپ کا کچھ بھڑکاؤ بیان بھی آیا تھا جو بھی ہو یہ بہت مطلب گلت ہوا ہے اور جیسا کہ بیہار میں ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہوتا ہے اس کو جاتیہ سنگھرش کا بھی روپیے لے لیتا ہے جیسے رازد اور بھاسپا کے کارکرتاؤں میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں اب میں جاتیوں کا نام دینے لینا چاہتا درشک سمازی گئے ہوں گے الگ الگ جاتیوں کے لوگ تھے تو وہ ایک جاتیہ سنگھرش کا بھی روپ جلیتا ہے اور اس کا اثر صرف شپرہ تک نہیں رہتا ہے پورے بیہار تک وہ تناو پھیل جاتا ہے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تو میں پولیس کی ہی وفلتہ بانتا ہوں کہ پولیس کی یہ وفلتہ ہے اور چار جون کو بھی پولیس کو بہت وہاں ستر کرنا پڑے گا متگڑنا کے دن کاؤنٹنگ کے دن کیونکہ دب تناو ہے تناو پونڈ ماحول ہے تئیس تاریخ سکتا وہاں انٹرنیٹ بند تھا ابھی پتہ نہیں انٹرنیٹ چالو ہوا ہے یا نہیں تو جو وہاں پر تناو پونڈ ماحول ہے تو ہو سکتا ہے جب متگڑنا ہو اشار جون کو تو جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ وجہ جلوس نکلتا عویر گلال کے ساتھ جو ہارنے والا ہوتا ہے کھنس کھا کر آتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی حمصہ ہو سکتی ہے سوی پولیس کو بہت زیادہ مطلب ستر کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے کہا کہ جو مطلب پولیس پرشاسن ابھی پھل ہے اسے آپ بھی پھل مانتے ہیں لیکن بیہار میں تو سوشاسن کی سرکار ہے اب سوشاسن کی سرکار تو کاغذ پر ہے جو ہمارے مکش منتری ہیں پلٹو رام وحی انند سنی کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں تو سوشاسن کا تو ڈھول بجایا جا رہا ہے بھی پچھلے سال میں درشکوں کو یاد دلا دوں کہ آنند مہن جو اتنا کھنکار اپرادی ہے کھونی ہے اس کو جیل سے باہر لے آیا گیا اس کے لئے جیل میں سنشدھن کر دیا گیا کیونکہ پلٹو رام کو راجپوت ووٹ بینک میں سندھ ہماری کرنی تھی تو اس لیے سوشاسن جو بھی ہے وہ کاغذ پر ہی ہے اور اصلی میں تو جو مکش منتری ہیں وہ بلکل نت مستق ہے مافیا کے سامنے اپرادیوں کے سامنے ہے نا صبح میں وہ آنند سنی کا پیڑ دبات ہے شام آنند مہن کا پیڑ دبات ہے جی آپ کا رہے ہیں کہ مافیاوں کے شاتھ مل گئے ہیں سی ایم نیتیز لیکن سی ایم نیتیز اکثر ہم خود شنے ہیں کور کیے ہیں ان کو تو ہر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تریسی سے کبھی سمجھاتا نہیں کرتے دیکھیں نیتیش کمار شرم نرپکش وقتی ہے میں تو دھرم نرپکش ہوں نیتیش کمار شرم نرپکش مطلب شرم حیاء چھوڑ کے رازنیتی کرتے ہیں اور وہ بولتے تھے کہ مٹی بھی مل جاؤں گا لیکن بھاج پا کے ساتھ نہیں جاؤں گا یہ بھی بیان آپ نے کبھی سنا ہوگا کوریز کے دوران آز کل تو منچ پر نرندر موڈی کا پیر پکڑ لیتے ہیں پیر چھو لیتے ہیں تو پلٹی مارنے والے آدمی ان کی بات کا کوئی کی وشواس نہیں ہے کہتے ہیں تین سی پر میں سمجھوتا نہیں کرتا ہے نا کاشٹ کارپسن کامنالیزم پر ہے نا لیکن انان سین کے سامنے چھپراسی کے جیسے کھڑے بھی رہتے ہیں آنان مہن کو جیل سے بھی نکال لیتے ہیں اور کارپسن کی بات ہے تو میں درشکوں کو یاد دلاؤ کی بیہار کی تحاس کا سب سے بڑا گھوٹالا سریجن گھوٹالا جو ہے دھائی ہزار کروڑ روپے کا وہ نیتیش کمار کے سمجھ میں ہی ہوا ہے اور کاشٹ تو جانتے ہی ہیں پورے بیہار کو ہی کرمیستان بنا رہا ہے جی جو بیہار کے ڈپٹی سی ایم ہے سمرار چودھری تو مجھپرپور میں بھی ایک کشواہ سماج کے کوئی نیتا ہے ان کی ہتیا ہو گئی ہے تو ان کا ایک بیان آیا ہے کہ بھائی یہاں سشاشن کی شرکار ہے اگر 48 گھنٹے کے اندر جو ہے پولیس نے ریزلٹ نہیں دیا تو میں اس کا بردی اتار لنگا اب یہ تو بیان ہے جانتہ بھی ان کو کہے گی کہ اگر آپ نے بیہار میں بھشتہ اچھا دور نہیں کیا تو آپ کی پگڑی اتار لی جائے گی ایسا تھوڑے کی بس بردی ہی اتر سکتی ہے اسمار چودھری کی پگڑی نہیں اتر سکتی ہے لیکن مطلب اس نے ایک دم گھنڈ تو انہوں نے نکیش کمار کو گدیس اتارنے کے لیے باندھی تھی اچھا تو اتر گئے کہ نکیش کمار اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کی پگڑی کا کیا ان کا حال ہے ان کا اپنا مطلب کیا کریکٹر ہے ہے نا بھاجپا والے خود پڑیوار واد کے خلاب بھاشن دیتے ہیں اور شکنی پتر سمبرات بھاجپا کا چہرہ بنے ہوئے ہیں بیہار میں ان کے پتا جی تھے نا شکنی شکنی چودھری ہے نا شکنی چودھری کے بعد سمبرات چودھری پڑیوار واد نہیں تو دیکھئے یہ مطلب میں سمبرات چودھری کوئی چینل کے مازیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بیہار میں کچھ ٹھیک ٹھاک کام کرے نہیں تو اگلے سال ویدھان سبح چناؤ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مت داتا آپ کی پگڑی اتار دیں اس لئے پولیس والوں کی وردی تو بعد میں اتاریے گا پہلے اپنی پگڑی بچائیے جی 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 جلنے کے پتیاسی تھے وہ راجی پتہ پروڑ ہی انہوں نے کہا کہ جب کسی کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے تو سیلف ڈیفنس میں گولی چلی چلائی گئی اور چلتی رہے گی نہیں ٹھیک ہے کوئی روڑی نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے یہ تو آتمرکشہ کا عدیکار ہے سیلف ڈیفنس کا عدیکار ہے اور یہ تو قانون کہتا ہے کوئی روڑی نے جینے نے کوئی نیا عوشکار نہیں کیا ہے آتمرکشہ کا عدیکار سبھی ناغریکوں کو ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رنگداری کا لائسنس مل گیا ہے کہ آپ جا کے یہ کہا دے یہ تو میں بیان مانتا ہوں اور اس چنوائیوں کو اس کا سنگیان لینا چاہیے چاہیے آپ جو ایک دو برگ کے بیچ کی جو لڑائی ہے اس میں یادب سماج کے لوگوں نے بہت دھائرے رکھا یہ تو اگر دھڑے رکھا تو اچھی کی بات ہے میں اس کی تاریف کرتا ہوں دھڑے دونوں سمجھ میں نسبکش بات یہ جاننا چاہتا ہوں کی رکھا ہے جس طرح سے گھٹنا کو انجام دیا گیا اور جس طرح سے بی جے پی کے نیتہ لگاتار جنگل راج کی بات کر رہے ہیں تو جنگل راج بیچ سال سے تو بیہار میں ان کی سرکار ہے پھر جنگل راج خیر بھاجپائیوں کو تو یہ سب بات نہیں کرنی چاہیے وہاں کے اندر میں تڑی پاڑ گریہ منتری بٹھے ہوئے امید شاہ تو بھاجپا کس موں سے جنگل راج کی بات کرتی ہے نا اس لئے یہ سب باتیں بھاجپائیوں کے موں پر شوہ نہیں دیتی ہے جنگل راج کھانے کے پالے اپنے تڑی پاڑ گریہ منتری امید شاہ کو دیکھ رہے ہیں یہ سب بات نہیں کرتی سرازنیتک بیان بھاجی میں آپ کچھ بھول دیتے ہیں اور جہاں تک دھڑے کی اسوال ہے تو ٹھیک ہے سب ہی برادریوں کو دھڑے رکھنا شاہیے ہے نا تب ہی بھائی شارہ رہے گا ہے نا آپ یادی تناو میں ہزائیگ اور اس میں ہزائیگ تو سب کا نقصان ہے دیکھیں نیتہ لوگ تو پتلی گریہ سے نکل جائیں گے کوئی سانسد بن جائے گا کوئی منتری بن جائے گا بھائی شارہ بنا رہنا چاہیے لیکن آپ نے جیسے کہ ہم سن رہے تھے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بیہار میں اس طرح کی جب بھی گھٹنائیں ہوتی ہے تو وہ بڑا بستار روپ لے لیتا ہے اور جنگل کی آگ کی طرح پورے بیہار میں فائل جاتا ہے ایسا بطلب ہوتا ہے کئی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں ایک تو آپ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہے نا کوئی بھی چیز آتا ہے تو وائرل ہولے میں کتنا سمیں اس کو لگتا ہے مانی یہ کوئی گولی باری کہیے کچھ بھی ہے پہلے جوانے میں جس کو بات چلتی ہوگی چھے مہنے بعد گاؤں میں پہنچنی ہوگی اب تو سب لوگ موبائل لے کے گھوم رہے طرح ویڈیو وائرل طرح بیان وائرل طرح یہ وائرل اور بہت سارے سرارتی طرح بھی ہیں ہمارے اسماز میں جو جان بوجھ کے شانتی بھنگ کرنے کے لیے کوئی بھڑکاؤ چیز وائرل کرتے ہیں کچھ ہی اپنی چیزیں وائرل کرتے ہیں پورا بھاجپا کا آئی ٹی سے ہی بٹھا ہوا ہے اب وہاں کو وائرل کرنے کے لیے تو اس لئے میں نے کہا کہ جنگل کی آگ کی طرح وہاں بھی فیلتی ہے گلت باتیں بھی فیلتی ہے اس پر لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے جائے لوگ چوکس رہے لیکن نیتا لوگ جس طرح سے آپ بیان دیکھے ہوں گے خاص کر کے بی جے پی کے نیتا لوگ جو ہے اور جیڈیو کے نیتا لوگ جس طرح سے بیان دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سامتی قائم رہے نہیں چاہتے ہیں دیکھیں اس لئے بھاجپا کو بھارت جلاو پارٹی ایسے ہی تھوڑے کہا جاتا ہے آخر بھاجپا جو پردھان منتری ہے ہمارے موڈی جی وہی گھم گھم کے جہر کی اُلٹی کرتے ہیں وہ ہندو مسلمان منگل ستر یہ وہ قبرستان شمشان وہ منگل ستر چھن لگائیے ہو جائے گا اس کی سنکھیاں بڑھے گی اس کی سنکھیاں گھٹے گی جب دیش کا پردھان منتری اس دیش کو گری یدھ کی آگ میں جھوکنا چاہتا ہو جب دیش کا پردھان منتری ہی جہر کی اُلٹی کرتا ہوا ہم سبھاؤں میں اور چناؤ آیوگ بلکل موہ میں دہی جما کے بیٹھا ہو تو بہت دربھاگ ہے اور لیکن وہی بھارت جلاو پارٹی ہے تو وہ تو ہر دگا دنگا کرا کے اپنا ستہ ہتھیانا چاہے گی جے آپ نے لالو سسٹم اور نتیج سسٹم دونوں سسٹم میں کام کیا ہے کیا سچ مچ لالو یادب کا جو سسٹم تھا وہ جنگل راز تھا نہیں نہیں دونوں دونوں سسٹم میں یہ ہی کہوں گا کہ سڑا ہی ہوا سسٹم تھا ہے نا لیکن لالو کا سسٹم اس لئے زیادہ بدنام ہو گیا کیونکہ جو میڈیا ہے بھارت کا جو میڈیا اس پر اگڑی جاتیوں کا مطلب زیادہ قبجہ ہے زیادہ پربھت تو آپ کہا سکتے میڈیا میں آپ کو بہت کم لوگ مسلمان دکھیں گے یا عدی واسی دکھیں گے بڑنام کر دیا اس کی ایک نقارات مکچہ بھی زیادہ بنا دی وہ بیسکلی میڈیا کا کھل ہے ایسا نہیں کہ میں نے ابھی نیچیش کے بارے میں کہا کہ اناند سنگھ کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں یا اناند مہن کو نکال لیں یا وہاں کے اندر میں دیکھئے تو تڑی پاڑ گریمانتری بٹھے محمد شاہ تو پورا سسٹم دھوست ہو گیا ہے اور اس ہمام میں سب ننگے ہیں لیکن چونکہ بھارت کا میڈیا ہے چاہے پرنٹ میڈیا اور اکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا ہو اس پر اگڑی جاتیوں کا پربھتو ہے تو ان لوگوں نے لالو کی سرکار کو لالو کے سمیں کو کس زیادہ بدنام کر دیا جی ساران کی جو گھٹنا ہوئی ہے کچھ جس طرح سے اسے گنڈا راج کے طور پہ اور جنگل راج کے طور پہ پرتیک کے طور پہ جو پیس کر رہے ہیں پیٹی کی لوگ اسی کا مثال ہے اب جو کچھ ہوا تو گنڈا گردی ہوئی ہے اس میں کیا شک ہے تین تین لوگ کو گولی مار دی گئی وہ بھی چناؤ کے سمیں جبکی اثری تبل بھی رہتا ہے جلے میں اور مطلب زیادہ سمینن شیل رہتا ہے چناؤ آیوک کی بھی نظر رہتی ہے چناؤ آیوک آفزرور بھی رہتا ہے اس میں تین لوگ کو گولی مار دی گئی ہے تو یہ تو گنڈا راج ہے اس میں تو کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہی جس نے بھی کی ہوئی ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آتم رکشہ میں گولی چلی ہے چلے گی اور چلتی رہے گی پولیس پرساسن کو اس ان پر بھی کاروائی کرنی چاہیے اب دیکھیں میں نے کہا نا کی روڈی جی نے تو بات کہ یہ آتم رکشہ کا آدھیکار پہلے سے ہے لیکن یہاں پر یہ پڑی پرکھ سمجھے یہاں پڑی پرکھ ہے روڈی جی کہا کہ وہ وہاں کے رازپوت اپرادیوں کو بچانا چاہ رہا ہے ایک بہت سڑی ہوئی جاتی یہ رازنیتی کر رہا ہے ہے نا روڈی جی کہ میں نے یاد دلائے نا درشق کو کوئی کورنا مہماری کے سمجھ انہوں نے پچھتر ایمبولنس دبا کے رکھ دیئے تھے ہیں نا بعد میں پپو یاد ہونے ان کو نکالا تھا ڈھکا ڈھک کے پچھتر ایمبولنس رکھے ہوئے تھے جب کورنا مہماری چرم پر تھی جب اکسیجن کی کمی سے لوگ مر رہے تھے تو ان کا گورو شالی تھی حاصرہ روڈی جی کا اور ابھی بھی جو بول رہا ہے وہ رازپوت اپرادیوں کے مدد کے لیے یہ بیان دے رہا ہے جس کی میں نمدہ کرتا ہوں یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ اس مطلب ایمبولنس کو ڈھک کے کیوں رکھا تھا ہم نے تو سنا ہے کہ اس سے بالو اور دارو ڈھویا جاتے ہو سکتا ہے چونکہ اس آروپ پہ پشتی میں نہیں کر سکتا ہے لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی آروپ لگے تھے روڈی جی کے جو اچھے پہ ایمبولنس تھے کہ ان پر بالو کی اویر ڈھولائی ہو رہی تھی دارو کی اویر ڈھولائی ہو رہی تھی پتہ نے رام بھکت روڈی جی کو یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ اس میں وہ ایودھیا میں بھاوے رام مندر کے نیرمان میں بھیفت تھے وہ مجھے نہیں مال ہوں ہم سے بات کرنے کے لیے سکریہ سر آپ کا بھی تو سنا ہے آپ سے پورو آئی پی اے صدیقاری امیتاب داز کو جن ڈھولائی کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ ایم پی راجی پرطاپ روڈی سڑی ہوئی راجنیتی کر رہے ہیں جاتیے راجنیتی کر رہے ہیں اور اپنی راجنیتی گھروٹیاں اس پر سیکھنا چاہتے ہیں اور جاتیے ہنسا بھڑکا رہے ہیں پھلا لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک پر فالو کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کر اپنا بہوملی بیچار اور شجھاو جرور دیں دھرنیواد